سمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ان ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے آنکھوں کے لیے شہد کے آٹھ گجب کے فائدے دوستو پچھلے کچھ سمیسے موبائل اور لیپ ٹوپ کے لگاتار استعمال کرنے سے لوگوں کی لائف اسٹائل بہت ہی انہیلڈی ہو گئی ہے کئی لوگوں کو آنکھوں میں سب سے زیادہ سمسیہ ہوتی ہے اس کے لیے وہ کئی طریقے آئی ڈروپ بھی ڈھالتے ہیں یا پھر جیل کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کتنا سرکشیت ہے اگر آپ کو آنکھوں میں کوئی سمسیہ ہے جیسے کھجلی، درد، سوکھاپن یا کسی پرکار کا سنکرمن تو شہد اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی سمسیہ کو دور کر سکتا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں شہد سے آنکھوں کو ہونے والے لاب کے بارے میں پر ایک آنکھوں کے سوکھے پن کو دور کریں شہد کو گنگنے پانی میں ملائیں اور اس سے سونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو اچھے سے دھولیں اس سے آنکھوں کی ڈرائی نیس، لالیما اور خجلی آدھی کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے نمبر دو آنکھوں میں فولاپن ہونا اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے فولاپن ہو گیا ہو جیسا کی لمبے سمیہ تک نین پوری نہ ہونے کے قارن ہوتا ہے تو آپ شہد کی کچھ بندوں کو وہاں پر ڈال کر مساج کر دیں اور پندرہ منٹ بعد دھولیں نمبر تین کنجیکٹی وائٹس کا اپچار اگر آپ کی آنکھیں آ گئی ہوں تو آپ شہد کو آنکھوں پر لگا سکتے ہیں اس سے آنکھوں کی کرکراہٹ دور ہو جائے گی نمبر چار آنکھوں کا سنکرمن دور کریں آنکھوں کے سنکرمن کو دور کرنے میں بھی یہ بہت لابدائک ہوتا ہے اس کے لئے آپ شہد کو گنگنے پانی میں ملالیں اور کوٹن بول سے اسے آنکھوں کے اوپر لگائیں اس سے آنکھوں کا سنکرمن جلدی ہی صحیح ہو جائے گا نمبر پانچ آنکھوں کی ماں سپیشوں کو سوست بنائے شہد آنکھوں کی ماں سپیشوں کو سوست بناتا ہے ساتھی درشتی کو کمجور ہونے سے بچاتا ہے نمبر چھے گلوکومہ ہونے سے بچائے اگر آنکھوں میں شہد کی بند کو ڈروپ کی طرح ڈالا جائے تو گلوکومہ ہونے سے بچا جا سکتا ہے لیکن شہد میں کسی پرکار کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے نمبر ساتھ درشتی کمجور ہونے سے بچائے شہد میں کئی سارے انٹی اکسیڈنٹ گون ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کی نرو کو سوست بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس سے نگاہ میں کمی نہیں آئے گی اور آنکھوں پر لمبے سمیہ تک چشمہ لگانے کی آسکتا بھی نہیں پڑے گی نمبر آتھ آنکھوں میں خجلی ہونے پر راحت شہد کو آنکھ پر لگانے سے خجلی میں آرام ملتا ہے ساتھ ہی آنکھوں کے نیچے پڑھنے والے رنکلز بھی صحیح ہو جاتے ہیں ہم نئے نئی جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تتھا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں دنیاواد